ناظرین کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کی ایک بوگی کا پیہا ٹوٹ کر الگ ہو گیا ٹرین سندھ کے علاقے محراب پور سے گزر رہی تھی ڈرائیورن نے این وقت پر بریک لگا کر ٹرین کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا جون کی شدید دوپ اور گرمی میں ٹرین ویرانے میں کڑی تھی لوہے کی ٹرین دوپ میں کڑی تندور بن گئی بچے پیاس سے بلکنے لگے لوگوں کے خلق خوشک ہونے لگے ریلوے انتظامیہ نے بتایا کہ ٹرین ٹیک ہونے میں چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں ہر کسی کی نگاہے آسمان پر ٹکی تھی اور خوشک ہانٹ دعاوں میں ہل رہے تھے کہ اسی اسنا قریبی گاؤں کے باسی سروں پر ٹنڈی پانی کے کولر رکھے ٹرین کے طرف آ گئے جس کے پاس سکولر نہیں تھا وہ گھر سے گڑا اٹھا لیا جسے کچھ نہ ملا وہ ٹنڈی پانی کی بوتلیں بوری میں باندھ کر لیا بچے جوان بزرگ سبی نے سروں پر پانی اٹھایا اور مسافروں کی خدمت میں لگ گئے ناظرین ابھی مسافروں نے پانی ہی پیا تھا کہ ایک موٹر سائیکل ریڑے پر چھنے چاول کی دیکھ آ گئی دہاتیوں کے گھر مٹی کے برطن تھے وہی اٹھا لائے مسافروں کی خدمت میں پیش پیش ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے کوئی رنگ، نسل، ذات، برادری کا جگلان نہیں تھا کوئی سندھی، پنجابی، پشتون نہیں تھا سب انسان تھے پاکستانی تھے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے چھ گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا ٹرینڈ رخصت ہوئی تو مسافر گاؤں والوں کو گلے لگا کر شکریہ ادا کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم میں ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ کھوٹ کھوٹ کر برا ہوا ہے ہم مسیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کانا کلاتے ہیں اگر کوئی کمی ہے تو صرف قیادت کی اور اچھے حکمرانوں کی کمی ہے ورنہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ناظرین ذرا نمہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ذرا نمہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی السلام